موسیقی 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 لیکن اب کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد ہم نے سوچا کہ رائزنگ پاکستان میں ہم ذرا پناہ گاہ پروگرام کو تھوڑا سا آپ کے سامنے اس کا انیالیسز لے کے آئے دیکھیں کہ یہ ایکچلی ڈویبل تھا ابلیق ہے بھی کیا چیلنجز ہیں کیا اس کے نتائج سامنے آئے ہمارے ساتھ اس کے فوکل پرسن نسیم رمان صاحب موجود ہیں گوڑ مورننگ اسلام علیکم سر مالیکم سلام اچھا یہ بتائیے کہ پہلے تو اس کا میں تھوڑا سا موڈل بتائیے پناہ گاہ پروگرام کا موڈل ہے کیا اور یہ موڈل کہیں سے مستعر ہے کسی اور ملک سے ہم نے لیا ہے یا یہ ارگینک ہمارے ملک میں ہی سب سے پہلے اس کو سٹارٹ کیا گیا یہ اس طرح ہے جی کہ اچھی حکومتیں اور اچھی لیڈرشپ وہ ہوتی ہیں جو کہ اپنے وقت کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کے اوپر فوکس کریں جیسے آپ نے کہا پوری دنیا میں ہوملیسنس جو ہے پیپل ویڈاوٹ شیلٹر ان کا نمبر بڑھ رہا ہے پوری دنیا میں تقریباً 1.5 بلین یا ڈیڑھ عرب کے قریب لوگ ہیں جو ہوملیس ہیں اور وہاں سے سارے بنیادی مسائل شروع ہوتے ہیں سیریسلی رسیم سب ڈیڑھ عرب یعنی ساتھ ساڑھے ساتھ عرب کی دنیا میں ڈیڑھ عرب لوگوں کے پاس گھر نہیں ہیں گھر نہیں ہے ہوملیس کا تھوڑا سا یہ ہے کہ ہوملیس اس کو بھی کہتے ہیں جس کے پاس کہ رات گزارنے کے لیے چھت نہیں ہے اور دن میں تو وہ کہیں رہ بھی سکتے ہیں لیکن جب رات آتی ہے تو سونے کا انتظام ہونا چاہیے اور ایسے بھی ہوملیس کہتے ہیں کہ جو پل کے نیچے سو رہے ہیں ریلوے لائن کے اوپر سو رہے ہیں پارکس میں سو رہے ہیں پٹ پات پہ سو رہے ہیں سڑکوں پہ سو رہے ہیں تو اسی طرح پاکستان میں بھی تقریباً ایک محتاط اندازے کے مطابق یونائٹڈ نیشنز میں کیونکہ میں نے کام کیا ہے تیس بڑے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً بیس ملین لوگ جو ہیں نا وہ ہوملیس ہیں تو یہ ہمارے ٹائم کا اور ہمارے ملک کا اور ہمارے وقت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے بیس ملین کا مطلب ہے دو کروڑ دو کروڑ لوگ ہوملیس ہیں پاکستان میں پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہیں نا ایسی ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جس کو گھر کہنا غیر مناسب ہے رہنے کو تو آدمی کہیں بھی رہ سکتا ہے رہنے کو تو آدمی جانوروں کی طرح بھی رہتے ہیں لیکن کیا یہ جائز چیز ہے کیا یہ ایسے سیاسی رہنما جن کا کے اخلاقیات بہت بلند ہے اور جو مدینہ کی ریاست کے اندر یقین رکھتے ہیں اور اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو جب اس طرح کے رہنما یہ چیزیں دیکھتے ہیں بکھرے ہوئے لوگ سڑکوں پہ اور یہ وہ تو ان کے دل میں وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہے کام کرنے کا تو اب دو کروڑ لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا اس پروگرام میں کہ ان کو شلٹر دیا سارے دو کروڑ کو نہیں دیکھیں شروعات کرنی ہوتی ہیں کہ سب سے پہلے ان کو پہنچنے کوش کریں جو بہت ہی زیادہ مستحق ہیں جو میند کرنے والے ہیں جو گھروں سے نکلے ہوئے ہیں جو بڑے بڑے شہروں میں آ رہے ہیں روزی کی تلاش میں اور پھر وہ ایک پریشانی کی زندگی اور جال کے اندر پاس جاتے ہیں کب شروع کیا گیا یہ پروگرام ایکزیکلی اب کتنے عرصے یہ پچھلے سال تقریباً اسی ٹائم کے اوپر شروع ہوا تھا اور آستہ آستہ جیسے آپ نے یہ کہا ہے کہ دیکھنے کی کوشش یہ تھی کہ ایک دم سے جلدی سے بہت زیادہ آگے نہ بڑھا جائے یہ دیکھا جائے کہ کونسی والی چیز ہے جو کام کرتی ہے تو پہلی بات کہنے کی یہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا جذبہ دیکھتے ہوئے اور ان کی جو ہے نا اس چیز کے ساتھ لگاؤ دیکھتے ہوئے کیونکہ انہوں نے جو صحت اور تعلیم اور غریبوں کے لیے محسوس کیا ہے وہ شاید اس طرح کی سنجیدہ توجہ ہمارے ملک میں ستر برس میں نہیں ملی کن کن شہروں میں اس کو شروع کیا گیا ہاں جو سب سے پہلے فوکس ان پہ ہے کہ جو آبادی کے لحاظ سے بڑے شہر ہیں مثلا کراچی ہے لاہور پشابر فیصل آباد سیالکور یا گجناوالا بھی پنجاب میں تو ان شہروں میں جن میں کے دہات سے رورل اربن مائیگریش کا فلو ہے پیپل آسٹریمنگ ان سرچ میں آتے ہیں جوب کے اور آنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ رابل پنڈی اسلامباد میں آتے ہیں پیر ودھائی میں بھی اگر آپ نے ایک چار پائی لینی ہے جس کو منجی کہتے ہیں ہم ستر روپے میں ملتی ہے اس کے اوپر چادر نہیں اس کے اوپر تکیہ نہیں اس کے اوپر کمبل نہیں تو پرائم منسٹر صاحب نے ان سردیوں میں جو کلائمیٹک چینج بھی آ رہی ہے لوگوں کو اسلامباد میں بھی سائٹ پہ سوتے وے ٹھٹھرتے وے سردی میں دیکھا انہوں نے کہا یہی تو کام ہے کرنے کا اور اگر غربت کو ہٹانا ہے اور ایپسلیوٹ غربت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تین چیزوں کی وجہ سے ہے لیک آف شیلٹر کہ سر کے اوپر چھتکہ نہ ہونا صاف پینے کے پانے کی فراہمی نہ ہونی باثروم کی فسیلیٹی نہ ہونی اور صحت کی سہولت نہ ہونے کے برابر ہے اچھا تو اس پروگرام میں اب ان شہروں میں ایکچولی کیا کیا گیا منجیاں دی گئیں کیا کیا گیا ہاں ان میں شروعات ایسے کی گئی کہ ایک تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا ہے کہ بڑے دھوم دھماکے سے پروگرام شروع ہوا تھا اور کہاں پہ بات پہنچی تو کہنا کہ یہ ہے کہ پرائیم نیسٹر صاحب کی آواز کے اوپر جو انہوں نے یہ پکار کی کہ یہ کام کرنا ہے اتنا بھرپور جواب آیا ہر طرف سے ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہ ڈائریکٹلی اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں ان سے میری بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں اس سے اچھا پروگرام نہیں دیکھا کہ ہم گاؤں سے شہر میں آتے تھے تو رسک فیکٹرز ہوتے ہیں جو ہوملیس ہیں جی ان کو صحت کی ایکسیس نہیں ہے ان کو ایمرجنسی میں پولیس والے پکڑ کے لے جاتے ہیں ان کی کوئی پہچان نہیں کہاں رہتے ہو تم کون ہو تم کہاں سے آئے ہو کیوں آئے ہو وہ کہتے ہیں سر ہم پاکستانی ہیں یہ ہمارا ملک ہے ہم یہاں بغیر پاسپورٹ کے پھر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کچھ ہو رہی ہے کہ اگر ان کو کوئی پہچان دی جائے تو ان بڑے شہروں میں مشکلات اور نویت کی ہیں وہ جب گھر سے باہر آتے ہیں آج کل موبائل فون کا زمانہ ہے وہ گھر میں بھی بات کرتے ہیں کدھر ہو کیا ہے بڑی مشکل میں ہیں تو جو ایبسلیوٹ پاورٹی کا مطلب یہ ہے کہ انسان ذہنی طور پر جسمانی طور کے اوپر اور اس کی روح جو ہے نا وہ نافش ہو اس کو ایبسلیوٹ پاورٹی کہتے ہم جس کی وجہ سے گھر والے پیچھے والے بھی پریشان ہوتے ہیں جو آدمی یہاں آتا ہے وہ بیمار پڑتا ہے وہ کام نہیں کر سکتا وہ غلط لوگوں کے ہتھے میں چڑ جاتا ہے تو جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لولیسنیس اور کرائم یہ ساری چیزیں بھی بڑھتی ہیں اس لئے آپ نے پاورٹی کی جو ڈیفنیشن ابھی بتائی ہے اس کے مطابق تو جو بہت سیسے لوگ میرے ذہن میں آرہیں گے جو شاید دھروں کے مالک ہیں لیکن پور ہیں کیونکہ جو آپ نے ڈیفنیشن بتائی گے کیا جی نا خوش ہو جسم دماغ اور روح روح mind body and soul if they are unhappy that means کہ پاورٹی ان چیزوں کو کانٹریبیوٹ کرتی ہے mind body and soul unhappy ہے تو میرا اگر ڈیفنس لاہور میں گھر ہے بھی لیکن میں کہتا ہوں میری mind body and soul unhappy ہے جی تو am I a poor man you have a problem آپ کا تو بہت سنجیدہ مسئلہ ہے اگر یہ ساری چیزیں جو بنیادی سہولیات ہیں زندگی کی اگر وہ میسر نہیں ہے تب ہی تو جسم پریشان ہوگا تب ہی تو روح پریشان ہوگی لیکن کئی دفعہ satisfaction کا میار different لوگ کا یہ ہے کہ انسان زیادہ زیادہ چاہتا ہے لیکن یہ ایک اور بحث ہے what is the limit what is the limit لیکن آپ کتنا حاصل کرتے جائیں اور آپ کے نہیں یار میں سے بڑا غریب آگیا اس کو عام الفاظ میں کہیں گے کہ absolute poverty کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس shelter نہ ہو آپ کے پاس صحت کی سہولت نہ ہو آپ کے پاس صاف پینے کا پانی نہ ہو اور آپ کے پاس کھانے کا انتظام نہ ہو اب پناہ گاؤں shelter صاف پانی food and صحت یہ تین چار basic ingredients ہیں اگر یہ آپ تک نہیں پہنچ رہے یا آپ اس کا لیک ہے تو آپ poverty آپ poverty line سے نیچے ہی سمجھے رہے ہیں نسیم صاحب ہم ایک چوڑا سا break لیں گے رائزنگ کو اکسان میں بریک سے جب باپس آئیں گے تو اب ہم ذرا actual program کے اندر ہو کیا رہا ہے اس پہ بات کریں گے رہی میرے ساتھ ابھی ملتے ہیں ایک بار پھر آپ کو رائزنگ پاکستان کے سیٹس پہ خوش آمدید کہیں گے پرائی منسٹر کا جو پروگرام ہے پاناغا پروگرام اس کے فوکل پرسن نسیم الرحمن صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہے جن کا قام متحدہ یونیسیف کے حوالے سے بہت سے ممالک میں poverty کو ختم کرنے کے حوالے سے بہت وسیع تجربہ ہے اور اسی تجربے کی روشنی میں آپ کو پاکستان میں یہ اسائنمنٹ دی گئی اچھے جی اب پاناغا پروگرام میں نسیم صاحب actually ہو کیا رہا ہوتا ہے اب حضرت بتائیں وہ فسیلیٹی کیا ہے کیا تکیہ رضائیاں گربے دیے جاتے ہیں how it actually happens ہاں جی یہ ساری بنیادی سہولتیں جو ہیں وہ ایک چھت کے نیچے فراہم کی گئی ہیں اور مقصد بھی یہی تھا کہ جو پرائی منسٹر عمران خان صاحب ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو غریب لوگ ہیں ان کے اوپر توجہ دینے سے ہی غربت دور ہو سکتی ہے جو امیر طبقے ہیں جو بیل آف لوگ ہیں جن کا آپ نے پہلے ذکر کیا ان کے اوپر توجہ دینے سے غربت کا مسئلہ ختم نہیں ہوتا تو بنیادی ترجیح ان کی جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی اقدام ہو جو بھی قدم اٹھائے جائے سوچا جائے کہ غریبوں پر اس کا کیا جب انہوں نے مجھے یہ ذمہ داری دی تو یہ کہا کہ جاؤ اور دیکھو کہ ان جگہوں پر اور یہ غریب لوگ کیا کہتے ہیں تو میں نے سارے جتنے ابھی تک بنے ہیں اسلام آباد میں اور یہاں پہ راولپنڈی میں کل میں پشاور بھی گیا تھا وہاں پہ بھی میں نے لوگوں سے بھی ملاقات کی پناہ گاؤں کا وزٹ بھی کیا چیف منسٹر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی اور یہاں پہ بھی جتنے لوگ ہیں جو کہ اس پروگرام سے مستفید ہو رہے ہیں جو اس میں مدد کر رہے ہیں کمیشنر صاحب ہیں لپٹی کمیشنر ہیں اے سیز ہیں تو میں اتنا زیادہ متاثر ہوں کہ میں نے بہت سارے کام اپنی زندگی میں کی ہیں کہ یہ والا جو پروگرام ہے اس کے اندر جو مصبت انرجی ہے نا پوزیٹیو انرجی وہ میں نے پروگراموں میں کام دیکھی ہے یعنی کہ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم تو یہ کام کرنا چاہتے ہیں اور ہم پرائیم منسٹر صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ انیشیٹیو لیا تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اصل میں کیونکہ غربت ہٹانے کی ان کی ایک ترجیح ہے اور آپ نے جیسے ذکر کیا کہ یہ احساس کا پروگرام ہے تو پرائیم منسٹر صاحب کی توجہ تعلیم کے اوپر ہے جس میں کہ یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کو سکولرشپ دیے جا رہے ہیں جو غریب بچے ہیں ان کو بھی پڑھانا ہے پھر صحت کا پروگرام ہے کہ صحت کے کارڈ ہیں وہ بھی دینے ہیں پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کفالت کا پروگرام ہے کہ ایسے خاندان جج میں کہ عورتیں چلا رہی ہیں ان کو بھی لئیہ گئے ہوئے تھے پرائیم منسٹر صاحب میں بھی گیا تھا تو سارے پروگراموں میں میں نے دیکھا ہے کہ ان کی توجہ جو ہے نا نائنٹی پرسنٹ اب ان ایشیوز کے اوپر ہے سوشل سیکٹر پہ اور یہ جو ہے پناہ گا یہ بھی اسی کڑی کا ایک حصہ ہے کہ ایک دم سے لوگوں کو جو ریلیف دینی ہے نا کل یا پرسوں کی بات تھوڑی دیر والی ہے جو سٹیٹس کو توڑنے میں وقت لگتا ہے اور جو میکرو اکنومکس ایشیوز ہیں وہ ایک اور مسئلہ ہے اس میں ٹائم لگتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایمیجیٹ ریلیف تو دو نا کسی طریقے سے سو وی ونٹ آؤٹ وی سیڈ کہ شہروں میں ایک ایسی جگہ بنائی جائے گی جس میں محنت کس مزدور مستق لوگ آتے ہیں چھت بھی ملے گی تکیہ بھی ملے گا چادر بھی ملے گی کمبل بھی ملے گا صاف پینے کا پانی بھی ملے گا سنکس بھی لگے ہوئے ہوں گے باش رومز بھی بنے ہوئے ہوں گے اور یہ اب سب ہو گیا ہے یہ سب ہو گیا ہے جتنے بھی ہیں اس کے ریجسٹر کرانا پڑتا ہے دوسرا یہ ہے کہ ایک صرف کرائٹیریہ تو ہونا چاہیے میری ذمہ داری بھی ہے کہ اس کی سسٹین کیسے کریں گے پائدار اس کو کیسے بنائیں گے اور اس کے کرائٹیریہ کون اس کے اندر آ سکتا ہے کون نہیں آ سکتا ہے یہ بڑی اچھی اپنے بات ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے شہر کے باسی ہونے چاہیے یعنی کہ آپ کے سی این ایسی پہ لکھا ہوا ہوتا ہے تو اسلامباد راولپنڈی میں دیر کے لوگ آ رہے ہیں چترال کے لوگ آ رہے ہیں کوئٹہ کے لوگ آ رہے ہیں میر پرخاص کے ایک چھت کے نیچے پورا پاکستان آپ کو ملتا ہے ایک ملتان کا آدمی بیٹھا ہوا ہے ایک جو ہے نا کڑک کا آدمی بیٹھا ہوا ہے اس نے اپنے ایڈی کارٹ دکھانا ہے کہ میں کڑک کا ہوں وہ اور مجھے میں راولپنڈی میں ہوں اور میں ہوملیس ہوں میرے پاس شلٹے نہیں ہے میں یہاں نوکری دھون رہا ہوں مزدوری کر رہا ہوں کچھ بھی تو اس کو وہاں پر ریجسٹر کر لیا جاتا ہے ریجسٹر کر لیا جاتا ہے اس کو کہا یہ آپ کا بیڈ ہے ہاں بیٹھ کا ایک نمبر ہے اس کے اوپر ایک چابی سمجھ لیں آپ اورگنائز طریقے سے یہ ہے کہ وہاں پہ جائیں سویں اور پھر بعد میں کھانا کھانے سے پہلے جب سے ایک رون ہو تو میں خود بھی وہاں جاتا ہوں ان سے کہتا ہوں کہ بھئی بیٹس سیکنڈ کے لیے ہاتھ دونے ضروری ہیں تب کھانا ملے گا اور پھر آپ واش روم یوز کر رہے ہیں جانے سے پہلے ہاتھ دھوئیے باہر نکلنے کے بعد ہاتھ دوئیے کھانا بھی ملتا ہے کھانا ملتا ہے سر یہ لنگر کا ایک پروگرام ہے کہ تقریباً کئی جگہ ہیں ان کو لنک کیا ہے آپس میں ان کو لنک کیا ہے کہ یہ لنگر ہے اس کے ساتھ ہی اقب میں وہ کھہرنے کی جگہ ہے تو شیلٹر میں بستر ہے اور سردی کے لیے ہیٹر کا انتظام کیا گیا ہے کتنے لوگ بینفٹ کر رہے ہیں تقریباً ابھی جو بڑا اچھا سوال ہے کہ ہافہ ملین پیپل ہیو ڈائریکٹلی بینفٹ تقریباً پانچ لاکھ لوگ اس پروگرام سے آلریڈی مستفید ہو چکے ہیں اچھا کوئی وہ ہوتا ہے کہ جی آپ ریجسٹر ہو گئے ہیں تو آپ دس راتیں گزار سکتے ہیں یا دس مہینے گزار سکتے ہیں یا آ گیا تو بس وہ الوٹ ہوگی نہیں ایسا نہیں ہے کیونکہ اس میں مختلف قسم کے لوگ آ رہے ہیں ابھی ہم کیٹیگرائزیشن بھی کر رہے ہیں کہ لیبر والے کون سے ہیں طالب علم کون سے ہیں پھر کچھ ایسے ہیں جو تیماردار ہیں مریضوں کو دیکھ ہسپتالوں کے اندر بناوا ہے پی آئی پیمز میں بناوا ہے لاہور میں جتنے پانچ بڑے ہسپتال ہیں ان کے اندر بناوا ہے اور خیبر ٹیچنگ ہسپٹل پر شاور میں تو توجہ ان کے اوپر ہے کہ ایسی جگہ جہاں پہ مزدور غریب لوگ آتے ہیں روزی کی تلاش میں ان کو پیسے ضائع نہ ہوں ٹرانسپورٹیشن میں ایدھے سے سیکنڈ یہ کہ ہیلتھ کی فیسلیٹی ہونی چاہیے اس کو ہم لنک بھی کر رہے ہیں کہ قریب ترین اگر خدا نہ خواستہ کوئی ہنگامی حالت ہوتی ہے تو تین چار ایسے بھی ہیں جو موڈل کی آپ بات کر رہے ہیں جن میں ایمبولنس بھی موجود ہے اسلامباد میں ترامری چوک میں ہے تو ایمبولنس بھی موجود ہے دوسرے والے اگر جی نائن میں ہے تو وہ ہسپتال کے اتنا قریب ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اور اب یہ بھی پلان ہو رہا ہے کہ جو زیادہ ہم بنائیں ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپٹلز ہیں ان کے اندر ہی بنا دیں کیونکہ وہاں پہ جگہ ہے تو یہ فوکس ہے کہ جو انیوٹلائز بیلڈنگز ہیں جو ابینڈنڈ بیلڈنگز ہیں ریسورسز ہمارے ملک میں الحمدللہ بہت ہیں اب ان کا منصفانہ تقسیم اور استعمال اور اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب توجہ دے رہے ہیں تو اچھا وہ آپ نے بڑا اچھا ہمیں ایکسپلین کی لیکن وہ بات تھوڑی سی وہی رہ گئی کہ اگر کوئی ایک شخص ریجسٹر ہوتا ہے تو وہ کیا اس کے کوئی ڈیوریشن ہے کہ آپ ایک مہینے تک یا دو مہینے تک یہ فسلیٹی انجوئی کر سکتے ہیں یا بس آ گئے ہیں تو پھر انلیمٹیٹ ٹائم نہیں ایسا نہیں ہے ایسا یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ فرسٹ کم فرسٹ سرو ہے جیسے اسلام آباد میں جی نائن میں ہے تو ایک سو پچاس لوگوں کی اس کے اندر جگہ ہے تقریباً چھ بجے دہاری ختم ہوتی ہے چھ بجے دروازہ کھل جاتا ہے لائن لگی ہوئی ہے لوگ آ رہے ہیں اچھا اچھا فرسٹ ہنڈرڈ ان ففٹی پیپل اس دن روز کے روز ڈیفرنٹ لوگ آتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ محمد بشیر نے آکے نجیس سے کرا لیا اچھترال کا تو وہ اب روز آکے اس کا اس کا بیڈ نمبر ہوئی ہوگا ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے کہ خواتین کی فیسلیٹی کسی جگہ پہ دی جا رہی ہے جیسے فوارہ چوک راولپنڈی میں ہے جیسے پشاور کے اندر ہے اور جو نئے والے پناہ گا جو آپ موڈل کہہ رہے تھے ہم کہہ رہے ہیں کہ فوڈ اور شیلٹر نہیں پرائم نیسٹر صاحب کہتے ہیں فوڈ اور شیلٹر اور کلین ڈرنکنگ وارٹر اس نوٹ این آپشن ایسا فنڈمنٹل رائٹ اور پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ سٹیٹ کی ریاست ذمہ داری اس چیز کے اوپر ڈال رہی ہے کہ جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں ان کو سٹیٹ فراہم کریں تو اس لحاظ سے اس کے اندر وارٹر سینیٹیشن اور ہائیجین جو فقط شیلٹر سے شروع ہوا تھا اب جو میں چیزیں ڈیویلپ کر رہا ہوں اس کو سسٹین کرنے کے لیے کہ ایوری شیلٹر ہوم ویل بی سیف سیکیور اور پائے دار اس کا خرچہ کون اٹھا رہا ہے خرچہ اس کا فیلحال تو یہ ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے کسی جگہ پہ انہوں نے دیا وایا ہے ابھی یہ ایسا پروگرام ہے کہ ہر جگہ پہ اپنی نویت سے چل رہا ہے کیونکہ لوگوں میں ایکسائٹمنٹ ہے پرائیم نیسٹر صاحب جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں اللہ کا کرم ہے کہ اس میں شدت آ جاتی ہے سیلانی والے پوٹ دیتے ہیں سیلانی کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ جب سے پرائیم نیسٹر صاحب نے دست شفقت اس کے اوپر رکھا ہے ان کی ڈونیشنز جو ہیں وہ دوگنی ہو گئی ہیں کسی جگہ پہ ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن والے دے رہے ہیں پشاور کے اندر جو سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ ہے زکاة اشر وہ دے رہے ہیں پنجاب کے اندر سوشل ویل فیر والے دے رہے ہیں کسی جگہ پہ سبزی کمیٹی والے دے رہے ہیں تو ملٹی فیسٹیٹ نہیں لیکن یہ سسٹینیبل تو نہیں ہے ہاں یہ اس لیے ہے کہ شروعات میں جو ایک ایکسائٹمنٹ اور انرجی ہوتی ہے اس کو لے کے ایک موڈل بنا کے اب ہمارا پروگرام یہ ہے کہ تقریباً ایک ہزار پناہ گائیں بنائی جائیں گی ان کے لیے بجٹ بھی ہو گیا ہے ان کے لیے پی سی ون بھی بن گیا ہے تو یہ وفاقی حکومت ان کو فنڈ کرے گی یا صوبائی حکومتیں کریں گے جہاں پہ صوبائی حکومتیں ہیں جیسے کے پی کے اندر ہے کہ انہوں نے اپنا ایک پی سی ون بنایا ہے اور ایک ایکٹ بنایا گیا ہے پناہ گا ایکٹ جس میں انہوں نے زکاة، اشر اور ان کے اندر سے پنٹس دے رہے ہیں تو کوئی پناہ گاہ کا کوئی کاؤنٹ نمبر شمبر بھی اسیم صاحب شروع کر دیں کہ جی یہ فنڈ ہے پناہ گاہ فنڈ تو ہماری تو بڑی دینے والی قوم ہے تو جناب بوسک اندر دستہ سے روپے بس یہ ہی ہے یہ ایک پناہ گاہ امید کا ایک دوسرا نام ہے اور اس کے اندر اتنے لوگ آ رہے ہیں آپ نے یاد کرا دیا کہ یونیورسٹی کے جو سٹورنٹس ہیں قائد اعظم یونیورسٹی کے ان کا ایک گروپ بنا ہے ہم اس کو بول رہے ہیں یونیورسٹی سوشل رسپونسیبیلیٹی نو ہزار طالب علم ہیں اگر وہ سو روپے دیتے ہیں تو نو لاکھ بنتے ہیں تو بارہ کوئی جو ہے وہ ان کی مدد سے ہی جو رننگ ایکسپینسز ہیں وہ پورے ہو جائیں گے ایک پناہ گاہ جس میں سو لوگ ٹھہرتے ہیں اس کا ایک مہینے کا خرچہ چھے لاکھ روپے ہیں جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی اتنے فراق دل ڈونر ہیں لیکن ہم ہیں ایموشنل ڈونر جب ایمرجنسی ہوتی ہے سلاب آتا ہے طفان آتا ہے زلزلہ آتا ہے اتنا پیسہ ملتا ہے کہ سنبھالا نہیں جاتا اور بعد میں جو سائلنٹ ایمرجنسی ہے اس میں ہم مدد نہیں کرتے پرائیم نیسٹر صاحب خاموش ایمرجنسی جو ہے اس کو اجاگر کرتے ہیں تو آپ یونیورسٹی سوشل رسپونسیبیلیٹی کا کانسپٹ یہ ہے کہ ایک ایک یونیورسٹی ایک ایک پناہ گاہ کو یا کسی ایک انیشیٹیف کو ایڈاپٹ کر لیں جو ان کے قریب ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو مینجمنٹ اس کی لوکل ہوگی سینٹرلائزڈ اس پلاننگ ویشن اوبجیکٹیف مشن یہ گائیڈ لائنز ہیں یہ کرائیٹیریا ہے یہ سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں یہ ایس او پیز ہیں اور یہ او انڈ ایم ہیں یہ منیمم سٹینڈرڈ ہونا چاہیے اور یہ پرائیم نیسٹر صاحب کا برینڈ ہے کہ غریب ایک پیسیو رسیپینٹ نہیں ہے بلکہ غریب کو کانفیڈنس امید اور آگے جانے کا راستہ بتانا ہے اس لیے تو اب یہ دوسرے شہروں میں بھی اب یہ پناہ گاہیں آگے پیوچر میں نئی بننی شروع ہو جائیں نئی بننی اور انشاءاللہ تعالی پرائیم نیسٹر صاحب سے بھی جو بحث ہوتی ہے ان کی توجہ ہے اس کے اوپر تو وہ یہ ہے کہ ہمیشہ سے ہی رمضان شریف کے اندر بہت زیادہ لوگ بے پناہ دیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی پرائیم نیسٹر صاحب اپنی افطاری بھی غریب لوگوں کے ساتھ ہر بڑے شہر میں جہاں پہ کے پناہ گائیں ان کے ساتھ کریں گے تو یہ ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ موڈل لے کے اتنا خرچہ ہے اور لوکل آبادی اور یہ سسٹینبل ہو جائے گا ایسا نہ ہو کہ ایک حکومت کی توجہ ہے اگر وہ تبدیلی ہوتی ہے تو یہ پروگرام پیچھے ہٹ جائے اس پروگرام کو عام لوگوں کے تعاون سے طلبہ کے تعاون سے جو لوکل بسنسمن ہیں جو بارکوں میں ہیں وہ بسنس خاتون ہیں جو چھوٹی چھوٹی دکانوں والے ہیں جو یونیورسٹی وہ قریب ترین ایک سو انیس پبلک یونیورسٹیز ہیں جس میں کہ حکومت بہت پیسہ بھی لگا رہی ہے سکولرشپ بھی دے رہی ہے وہاں پہ میں سیمنار کر رہا ہوں میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ جب سٹیٹ آپ کو اتنا سپورٹ کر رہی ہے آپ بھی تو کچھ دیجئے نا تو وہ اس کے بعد اس کو وہ ایک طرح سے وہاں سے وہ آگے اس کو لے کے چل پڑے نسیم صاحب تھانکیو سو مچ بڑا انفرمیٹیو سیشن تھا مجھے فرنکل اس پروگرام کے بارے میں اتنی نالج نہیں تھی لیکن آپ نے بڑے اچھے انداز کے اندر اس کو ہمیں ایکسپلین کیا گود لکھ آپ کا بہت شکریہ کہ یہ پہلا پروگرام ہے اور آپ نے یہ موقع دیا ہے کہ یہ واضح کیا جائے کیونکہ یہ قومی خدمت کا پروگرام ہے اور پرائیم منسٹر صاحب کی توجہ غریب لوگوں کی حالت صدھارنے کے لیے ہے اس میں سب سے یہی اپیل ہے کہ آئیں اور اس کے اندشامل ہوں یہ کسی صرف حکومتی پروگرام نہیں ہے کیونکہ اس میں شروعات میں ہی مخیر حضرات نے کیا ہے لاہور میں بھی جو ہمارے دوست ہیں اور حضرات ہیں وہ اس میں تاون کر رہے ہیں 33,000 کھانے روز دیے جاتے ہیں جس میں حکومت کا ایک پیسہ بھی نہیں لگتا عمر فاروق نے مجھے بتایا جو وہاں کے ہمارے بورڈ کے ہیں آپ کے شاید جسے آپ نے آخر میں ایکسپلین کیا کہ وہ ڈیزائن الیمنٹ بھی پروگرام کا یہی ہے کہ اگر حکومت بدل بھی جاتی ہے تو یہ انیشیٹیو چلتا رہے لوگ اس کو اونر کرنے اس کا ہے جی pride, ownership and participation ایک قسم کا پاپ کا موڈل ہے جب لوگ ownership لیں گے اور اس کے اندر فخر محسوس کریں گے تو انشاءاللہ تعالی پروگرام چلے گا سر ہم اور آپ تو آنے اور جانے والے ہیں Absolutely Good luck نسیم صاحب Have a great day ہم رائزن پاکستان میں آپ سے اجازت زندگی نے دی اجازت تو پھر ملاقات ہوگی آپ تا بہت سا خیال رکھیے گا خدا حافظ موسیقی موسیقی